جانجگیر چامپا میں بورڈویل میں فنسر راہل کو بچانے میں ویسے تو پانسو سے ادھک کرمچاری اور انیا لوگوں نے کام کیا تھا لیکن دو لوگوں کی اور اس ٹیم کی چرچہ بہت ہے جنہوں نے راہل کو پہلے اندر جا کر دیکھا اسے آواز لگائی اور اسے نکال کر باہر لائی بدا دے کہ ان میں سے ایک ہے بی انیل کمار جو کی انڈی آر ایف میں ہے اور دوسرے ہیں آنچرول جو ٹنل بنانے والی نیجی کمپنی میں کام کرتے ہیں دونوں سے خاص باتشیت کی ہماری سمدھ آتا ویبھاو شیر پانڈی نے آنیل کمار جی اس آپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھ پا ہے آپ کا کسا انبوہ رہا سر اس ٹائپ کا آپریشن تو ہم لوگ آپریشن کرتے رہے ہم انڈی آر ایف والے یہی کام کرتے ہیں ہم لوگ لیکن اس طرح پہ تو ہم دیکھا نہیں سر اس طرح کا کٹنائی ہم کبھی دیکھا نہیں مطلب اس میں کئی طرح کا سچیویشن آیا ایک تو چٹان تھوڑنا پڑا دوسرا مطلب یہ جو لڑکا بھی ہے مطلب یہ نہیں ہے مطلب mentally unstable لڑکا ہے تیسرا جو ہے اتنا گہرائی میں ہے اور اس کا ساتھ چوتہ یہ بھی ہے کہ اس کا اندر ساپ بھی گھوم رہا ہے یہ سب دیکھے ہم کو لگا کہ یہ بہت کٹن ہے پھر بھی ہم لوگ mentally fixے سار ہم اس کو پکا مچائیں گے اس کا مطلب ہم لوگ نکالیں گے تصویریں جب آ رہی تھی تھا آپ لگاتار ان سے کوشش کر رہے تھے باتچیت کرنے کے لیے بورویل کے پاس ہی رہتے تھے پھر گوپا کی اندر بھی آپ گئے مطلب ستت سمپرک رہا راہول کے ساتھ آپ کا پاس سدارہ سر سٹارٹنگ سے لے کر end تک end کا last 5 minute پہلے تک 5 minute اس لیے میں کود اس کا پاس گیا وہ چھوڑ کے last تک میں اسی کا پاس اسی کا جگہ میں اوپر میں بیٹھ کر مانیڈرنگ کرتے رہا اس کا ساتھ بات کرتے رہا اس کو کھانا کھلاتے رہا اور ہم نے دیکھا کہ جیسی راہول باہر آیا آپ خوشی سے اچھل پڑے تھے اور بلکل جوش میں تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت بھاوک چھن تھا سر میں اس لیے اتنا جوش میں جانا تھا کہ راہول آنے والا مجھے پتا تھا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا ہمارا جو ٹی میں نیچے سے چٹان توڑ کے اس کو پاس پہنچ گیا میں اوپر سے دیکھ لیا پہنچنے والا اسی بیچ میں کیا ہوا سر میں تراند اس کو پہلے ہی دیکھنا تھا میرا فیلنگ ہے سب سے پہلے میں ہی دیکھوں اس کو پھر میں سوچا ہی در سے دکھائی نہیں دے رہا راہول باہر آیا نہیں رہا تھوڑی دیر ویٹ کیا اور کنٹرول کیا اور کنٹرول میرے سے من کنٹرول نہیں ہوا سر میں نے سوچا کہ میں نزدیک جا کے اواز دوں تراند وہ دیکھے میرے کو میں سب سے پہلے اس کے نظر ملا دیتا ہوں یہ بول کہ میں کنٹرول انکنٹرول ہو گیا سر اس لیے میں آواز دے کے چلاتے اس کا پاس پہنچ گا ڈیریک ٹرنال کے دورہ اس کا ترہو ڈیریک پاس میں گیا تھا اس لیے میرے جانا پڑا انیل جی کو ہم سلام کرتے ہیں یہ وہ تمام جو ہے ٹرنالائٹ کے سدس سے ہیں اور ان میں سے ایک پرموک جو بچہ ہے اس میں وہ ہے انجرول جو کی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہی وہ بچہ ہے جب راہل سب سے پہلے وہاں پہ دیکھا گیا تو راہل کو باہر نکالنے کی ذمہ داری جن کو دی گئی تھی وہ تھے انجرول جنہوں نے اس بچے کو بورویل سے باہر نکالا انہیں اٹھایا اور باہر لے کر کے آئے اور یہ وہ ٹرنالائٹ کے جو سدس سے ہیں جن کو کی فون گیا تھا جیلا پرشاشن جانگیر کے طرف سے انجرول جب سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ بلائے گیا تو پہلا کام آپ کا کیا تھا میرا پہلا کام تھا اس کو نکالنا چاہیے تھا اوپر سے ہی گھوز رہا تھا میں لیکن میرا جو بور ہے نا وہ چھوٹا ہو گیا تھا اس لیے میں گھوز نہیں پایا اوپر سے تو جب آپ نے جب ان کو نکالا وہاں سے تو کیا بول رہا تھا راہل نے کچھ بات چک کی نہیں میں نے بولا راہل بیٹا اوٹ جاؤ تو لیکن وہ ایک بات بولا ہوں ایسے کر کے چھک پہ پھر سو گیا تھا تب میں پھر اندر گھوس کے اس کو اٹھا کے سیدھا کر کے سیپ ٹویل باندھ کے میں اوپر آ گیا تھا اور میرا بھائی لوگ بھی ساتھ میں تھے اور وہ خیجی رہا تھا اس لیے اپنے سیم صاحب سے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگا ڈر تو نہیں لگا میرا کو کوئی ڈر نہیں نہیں کوئی ڈر نہیں بس جانے کا گیر جانے کا کوئی بات نہیں اس کے لئے تو مر جانے کا ایک بچوں کو بچانے کے لئے خطرہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن خطرہ کو لیے میں ڈرتا نہیں ہوں تو انجرول کہہ رہے ہیں کہ میں خطروں سے ڈرتا نہیں ہوں اور بچے کی زان سب سے بڑی تھی تو بچے کا زان بچانا بہت ضروری تھا اس لئے میں نے یہ رسک لیا ہے کیمرا بین چول رام یادو کسنات ویو سپاندے نیوز ٹونٹی فور مدربدیش شتیزگار رائپو